یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں میرے سننے میں آیا ہے کہ ہماری عدلیہ میں سے ایک صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے کوئی شخص کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہتا ہے اسلام رکاوٹ نہیں بنتا لیکن اسلام کا نام لے کر اسلام کے خلاف عقیدہ رکھے اس کی اجازت کس نے دیئے نام لے وہ کہ مسلمان ہے اور عقیدہ کفریہ رکھے اس بارے میں کونسی آیت آپ کے پاس ہے یا کونسی حدیث آپ کے پاس ہے اگر آپ آدادی اظہار کو بنیاد بنا کر ایک شخص کو دین کے خلاف یا مسلمہ اجمائی جمہوری امور میں کوئی شخص خلاف بات کرتا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو بھی آزادی اظہار تو معاف کیجئے گا یہ آزادی اظہار نہیں یہ فتنہ گری ہے یہ ظلم ہے ذہن میں رہے مسلمان نہ کہلائے وہ جو دین رکھنا چاہتا ہے رکھے اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی کوشش نہ کرے آپ مجھے بتا دیں کہ جی اسی مذہب کے خلاف مثلا جس مذہب کا وہ نام لے رہا ہے وہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو لٹریچر تقسیم کرنے کی یا اس کو پروپیگنڈا کرنے کی یا پریچنگ تبلیغ کی کیسے اجازت دی جائے گی اور کہاں دی جاتی ہے ذرا مجھے بھی بتا دیا جائے دنیا بھر کے پینل کورٹز میں جو جو سزائیں رکھی گئی ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ کے بارے میں یا جنہوں نے اپنے مذہب کے بڑوں کے بارے میں رکھا ہے وہ کیوں رکھی گئی ہیں اگر آزادی اظہار ہے تو پھر سزاؤں کا کیا مطلب ہے آزادی اظہار ہے تو پھر عدالت کا کیا مطلب ہے اخلاقیات میں انسانیت میں رولز میں عدالت کے رول کی نافرمانی کرے تو کیا آزادی اظہار ہوگا تو دین کا مثلا ایک شخص تعارف کرا رہا ہے میں مسلمان ہوں اور ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کہاں سے مسلمان اس کو کیسے اجازت دی جائے گی اور اس کو آزادی اظہار کیسے کہا جائے گا ذرا سوچئے گا